Honorable Supreme Court کا فیصلہ کہ جو بھی کچھ عمران خان صاحب نے کیا سپیکر صاحب نے کیا وہ سب دوبارہ اور عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی اب سب سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا اب عمران خان صاحب کیا کریں گے میں آپ لوگوں کچھ بتانا چاہتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باشر ہوئی تھی تو یہ ایک میں نے ٹوئٹ کیا تھا کہ اووٹ آف نو کانفیڈنس will not work عمران خان is turning out to be smarter than the opposition leaders مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بات کر لو یہ کیا سرکس لگایا بھائی دوسری بات پھر میں نے یہ دوبارہ پوشٹ کیا اور آج پھر میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بہت بڑا سرپرائز ویٹ کر رہا ہے اور سورسز تو یہ کہہ رہی ہیں کہ سرپرائز نو اپریل کو بہت جھٹکا دینے والا ہے اور میں بڑا لکی ہوں کہ یہ سورسز کی ساتھ بیٹھنے کو ملا مجھے اور آج ہی بیٹھنے کو ملا اتفاق سے تو میں نے جب وہ سرپرائز سنا تو میں نے کہا یار عمران خان صاحب تو سب کو ہلانے لگے ہیں اور مجھ سے وعدہ لیا گیا کہ آپ نے یہ بولنا نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی اگر آپ سے بول دیا تو ویڈیو بنا کے یہ نہیں میں نے کہا میں یہ تو نہیں بولوں گا انہا سرپرائز کا پتہ چل جائے گا اور پتہ چل جائے گا تو دوسری ٹیم تیاری کر لے گی تو بڑا ایک ڈیفرنٹ قسم کا سرپرائز نائنٹھ اپریل کو ملنے والا ہے میں صرف یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار کیا دماغ پایا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کرپٹو کے بارے میں عمران خان صاحب اور جو بھی باتیں ہوتی رہی کبھی بھی جس سے اختلاف ہو رہا ہو اگر وہ آپ سے زیادہ سمارٹر ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں نہیں وہ غلط ہے تو ایک بڑا سرپرائز ویٹ کر رہا ہے سب کے لیے اور عمر لیاکت صاحب کیا ہوگی آپ کو یہ فیضان الحق چوہان صاحب جو ہے دیکھو دو تین دفعہ اس کی وزارت گئی دو تین دفعہ کتنی دفعہ اس کو عمران خان نے ایک طرف کیا لیکن کیا عمران خان سے غداری کی کیا فیضان الحق چوہان صاحب نے کسی ایک ٹائم بھی یہ بولا کہ نہیں یار میں پی ٹائم چھوٹ رہا عمران خان ٹھیک نہیں ہے گالی دی یار جس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی بندہ کھاتا ہے نا اس کی بھی گرائی بندہ اس طرح نہیں پبلک میں کرتا کہ یار نہیں اور آپ اب یہ حریم شاہ کو بیچ میں لارے ہیں کیا سکر ہے